جب ہم اپنے ماں باپ کی زندگی میں آئے تو سب نے بڑی خوشیاں منائی کسی نے توفے دیئے تو کسی نے مٹھائیاں بھاٹی ہمارا زندگی کا ایک ایک دن گنا جا رہا تھا پھر زندگی کے دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے ہم نے بولنا اور چلنا بھی شروع کر دیا تھوڑے بڑے ہوئے تو اسکول جانے لگے قد بڑھتے بڑھتے امی ابو کے برابر ہو گیا جوان ہوئے اور کچھ دن نہ گزرے کہ ہماری شادی ہو گئی پھر ہم ماں باپ بن گئے اور ہمارے والدین دادا دادی اور نانا نانی یوں زندگی کا سفر تیہ ہوتا گیا ہم جوان ہوتے گئے اور ہمارے والدین بوڑھے ان کا جسم چھکنے لگا وہ بیمار رہنے لگے اور پھر وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اگلی باری ہماری ہے اور ایک دن ہم بھی یوں ہی اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے گویا زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب مسافر کچھ دیر مسافر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر باری باری اپنی منزل کو پہنچتے جاتے ہیں زندگی کا سفر چلتا رہتا ہے اور مسافر بدلتے رہتے ہیں لیکن ہم نادانی میں سفر ہی کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں دیکھئے تو سہی ہم نے سفر کے دوران بڑے بڑے گھر بنائے جائیدادیں جمع کی سلطنت و اقتدار کے لیے ظلم کیے لیکن ایک دن ان سب کو چھوڑ کر ہمیں چلے جانا ہے ہماری مثال اس مسافر کسی ہے جو دو دن کو سفر پر نکلے لیکن سات سامان دو سال کا باندھ لے زندگی کی ناپائداری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت نصیحت کے ساتھ سمجھا کر سمندر کو اوزے میں بند کر دیا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا ایک مسافر بچپن، جوانی، ادھیر عمر اور بڑھاپا یہ سب سفر کے گزرتے اسٹیشن ہیں جو مسافر کو بتاتے رہتے ہیں کہ آخری اسٹیشن بس آنے ہی والا ہے ان گزرتے اسٹیشنوں سے ہم یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ ابھی بڑا سفر باقی ہے سفر بڑا قلیل ہے اور منزل آیا ہی چاہتی ہے بس اقل مند مسافر وہ ہے جو قلیل زادرہ کے ساتھ منزل کے حصول میں کوشا رہے جس کا حصول اللہ کی خالص بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع میں ہے